شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے محترم ناظرین شکرگنڈی کے استعمال سے انسان کی بنائی تیز ہوتی ہے نمکین چیزوں کا باقصرت استعمال کرنا بنائی کے لیے مجرد ثابت ہوتا ہے اگر آپ کے سر کے بال جننے لگے ہیں تو چابلوں کے پانی سے سر دولینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ آپ بھوکھا سو جائیں کیونکہ بھوکھا سو جانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے خالے پیٹ ایک گلاس پانی کا پینے سے انسانی دماغ چودہ فصد تیزی سے کام کرتا ہے چابلوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو طاقت ملتی ہے اور گزائیت ملتی ہے اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بر کر کھانا نہ کھائیں کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لیسن کا ایک دانہ رہ کر سو جاؤ صبح تک درد ختم ہو جائے گا جب بھی گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو تین باتیں یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت لازمی آئی ہیں ایک مقلس عورت ہزار خوبصورت عورتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی انجان شخص جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ ہمیں اتنا پیارا کیوں لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے روحیں بنائی پھر انہوں نے روحوں کو اکٹھا کیا وہاں جو روحیں قریب کھڑی تھی اس دنیا میں جب وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان سے محبت ہو جاتی ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر انسان ایک دوسرے کو دوکہ دینے میں مصروف ہوگا پوچھا گیا کہ جب ہر انسان دوکہ دینے میں مصروف ہوگا تو دوکہ کھائے گا کون جواں ملا جو اعتبار کرے گا پانچ چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں دین سے دوری اختیار کرنا زیادہ باتیں کرنا زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو مٹاپا ختم ہو جاتا ہے اگر جسم جل جائے تو ہر دنیا پیس کر جلے ہوئے سے پر اچھی طرح لیپ کرتے تو اس سے چھالے نہیں پڑے گی اور جلن بھی محسوس نہیں ہوگی چار چیزوں سے رزقی فروانی رک جاتی ہیں صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا نماز نہ پڑنا سستی کرنا اللہ کا شکر ادا نہ کرنا ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کانی اور ڈیلے پن کو دور کر دیتا ہے دہی کے استعمال سے میدہ طاقتور ہوتا ہے اور جو دل کو مضبوط کرتی ہے رات کو کم کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے سر پر بار بار کنگا کرنے سے برگم خارج ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی ڈانے نہیں نکلتی ناظرین پیٹ برکر کھانا کھانے والے بندے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے وہ بہندہ سست ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھائیں پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزانی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو ذہنی کام کرنے والے گوشت کو چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی ایک لیمو کے رس میں ایک چائے کا چمل شہد ملا کر مکس کر لیں اور چہرے پر لیو کریں ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد چہرہ دو لیں نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے وہی شہد چہرے پر ماز کی طرح لگانے سے جنیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ناظرین مٹاپہ اگر کم کرنا ہے تو نیو گرم پانی میں لیمو کا رس اور صفیز زیرہ ملا کر پی لیا کرو اگر بنائی کمزور ہو جائے تو چار بدم ایک چٹکی سونک کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہیں گرمی کے موسم میں دو سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں اس لیے جب بھی دو میں نکلا کریں تو سر پر کوئی چیز رکھ لیا کریں کم کم دس عدد انجیر زانہ کھانے سے دبلے پتلے افراد بھی موٹے ہو سکتے ہیں کان درد کا مسئلہ ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالیں کان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کیلشیم کی کمی ہو جائے تو گرمی گوبی اور پالک کی سبزی استعمال کریں عدر کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گوڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لوں ناظرین دودھ گرم کریں اس میں تھوڑی سے سونف شامل کریں اور اسے پی لیں کم دس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا عدر کھالی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تکاوٹ ختم ہو جاتی ہے بند گوبی مٹاپا کم کرنے میں مفید ہیں لیموکرس چہرے پر مسئلے چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے میٹھی چیتوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے پیٹ کی بڑھتی ہوئی چرپی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے بدام کا استعمال رزانہ کرنے سے کلسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے وہ نہار مدون میں بدام اور سونف ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائے اور تھنڈا کر کے پی لیں خالص پی سی ہوئی حدی ایک کلو پانی میں اُبا لیں اور صبح و شام اس پانی سے اگرارے کریں انشاءاللہ کلہ اور زبان کے چھالے اس سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کے دال کا استعمال کریں خرگوش کا گوش کھانے سے فالت جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے رزانہ سات سے آٹھ گلاس پانی پینے سے جند کی بیماریاں نہیں ہوتی دعا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں اس سے دعا جلدی اثر کرے گی چہرے کے داگ دبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں صبح صبح نہار مو جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک جانے کے کلی کیے بغیر اپنا لاپ جہاں جہاں پر دانے ہیں وہاں پر لگائیں چھے چار دنوں میں انشاءاللہ دانے بلکل ختم ہو جائیں گی ایک دفعہ ضرور ازمائیں اور چہرے کو جوان رکھنے کے لیے حلدی کا بھی استعمال بہترین ہے کچھے نار کا جوز پیو تو چربی کم ہو جائے گی ٹیماتر کا جوز جگر کے بیماری کا خاتمہ کرتا ہے اگر کسی انسان نے بہت جلد اپنا وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو عبال کر کھائے قد بڑھنا رک جائے تو صبح صویرے نہار مو لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے تربوز جسم کے ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھٹکے کچھ دیر مسلے سے میل دور ہو جاتی ہے لیمو کا رس ہر رات کو چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ سفید ہو جاتا ہے ناظرین اگر کچن کی کھٹکیوں دروازوں اور سراکھوں میں لیمو کا رس ڈال دے تو چنٹیاں نہیں آئیں گی کسی قسم کا بھی جرکان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے جرکان جسی بیماری ختم ہو جاتی ہے اچھی سے چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیج کریں گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریٹ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا پیٹ کم کرنے کے لیے اور زیادہ ایک ادر چکوترہ استعمال کریں کھانے سے قبر کوئی ایک پھر کھا لینے سے زندگی بر کوئی کمزوری نہیں ہوتی کھرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے حیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں جو لوگ باثروم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر انہیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جو بندہ کیلے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بیماری نہیں ہوتی فالسے کرس پینے سے میدہ ٹھنڈا رہتا ہے فالسہ کھانے سے میدے کی اتضابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے ناظرین اگر کسی چیز کی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پینے اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے موہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو لائچی کے دانے چبا لیا کرو گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چھٹکی بار میٹھا سوٹا شامل کر دیا کریں اس سے دودھ خراب نہیں ہوتا بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بڑے گوشت کی جکنی بنا کر پیا کریں اس سے دودھ بڑھ جائے گا کسوری میتھی کا رزانہ استعمال آپ کو شگر سے بچاتا ہے بدحضمے کو ختم کرتا ہے دل کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے کان کجورہ اگر کان سے چپڑ جائے یا کان میں گس جائے تو اس پر سفیر شکر ذرا سی ڈال دیں وہ کھال کو اسی وقت چھوڑ دے گا اس پھگول کھانے سے دل کی شریعانیں کھل جاتی ہیں مسکرانے سے بال جنہ رکھ جاتے ہیں لیمو چاڑ کر پیاز کٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتی نہارمو خجور دودھ کے ساتھ کھانے سے یاداش بہترین ہو جاتی ہے کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے کند ذہن بچوں کو خوشکاس اور چلے کی بھکی بنا کر کھلایا کرو اسے آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا اٹھے گنتے گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے کچھے چاور کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے کھیرہ کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن نہیں ہوگی اور پشاپ کی جلن بھی دور ہوگی ناظرین گاجر کے سبزے کھانے سے وہن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بدن کو تازگی ملتی ہے ویسے تو دنیا بر کے اندر کیلے کا شیخ کافی حد تک پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے سب اس کو شوق سے بھی پیتے ہیں لیکن تبی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کیلہ اور دودھ ایک ساتھ مل کر میردے کے لیے کافی باری ہوتے ہیں جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے عربی کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے تیلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے ناظرین بانچپن کا مسئلہ زیادہ مٹاپے میں ہوتا ہے گرمی میں بند جوتوں کا استعمال مت کریں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں چھوٹے بچوں کو ارزانہ کیلہ کھلایا کرو ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی کھیرہ ہر کھانے میں کھانے سے عادت بنائے مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے ناظرین لیمو کو گرم کر کے نچوننے سے اس کا راست اچھی طرح نکل آئے گا رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہر پیٹ کی چربی بڑھتی ہے ملٹھی کے جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہیں گرم سادہ سے کام کرو ہمیشہ جوان رہو گے نہار مو ارزانہ دو گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کا لیا کرو نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پشاب مت کرو ورنہ جلدی بڑے ہو جاؤ گے جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانچپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہیں رحم کی سوجن کا مسئلہ ہو تو نہار مو میترے کے رس میں ایک چمہ شہد ملا کر پی لیا کرو امرود کو بھون کر کھانے سے لکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے ناظرین حاملہ رتھ ہفتے میں قدو کا حلوہ بنا کر کھائے سے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے لا رنگ قد بٹا زیادہ پہنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں چلے اور قدو کو ملا کر پکایا جائے تو کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے جی کسی نحمت سے کم نہیں لیمو کا جوس سر کی جلد پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد اسے آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گی اگر آپ اپنے کچن میں لال بیل کا داخلہ بند کرنا چاہتی ہیں تو کچن کے کونوں میں برو کے پاودر چھڑک دیں کیلے کا شیخ پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مسلسل قبض رہتی ہے تو آپ کے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ناظرین جوڑوں کے دد کی ہر گر میں بیماری ہے جوڑوں کے دن میں قدو کا تیل نکال کر اس میں ناریل کا تیل مکس کر کے اور اس میں لیسن بون کر مالش کریں اسے جوڑوں کا دد ختم ہو جائے گا دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے کئی سالوں سے منع کیا جا رہا ہے اکثر اور مچھری کھانے کے بعد دودھ پی جاتے ہیں تو جلد پر سفیر دبے پڑ جاتے ہیں مرد حضرات ہر دو چار ہفتوں کے بعد کٹنگ کرا لیا کریں اس سے خراب بال بھی صحت مند ہو جاتی ہیں پیاز کٹ کر اگلے دن کے لیے استعمال مت کریں ورنہ پیٹ کی بیماریاں لگیں گی پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رکھنے سے جن نرموں ملائم ہو جاتی ہیں بیر کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں حلدی والے پانی میں ٹوماتر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہیں ایک اب پانی کے ساتھ چھوٹی علیچی کھالو چکر آنا بند ہو جائیں گے گرمی میں چائے کا استعمال زیادہ میدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بھوک کو ختم کرتا ہے ناظرین اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتی ہیں تو ایک گلاس دودھ میں حلدی شامل کر لو اور شام کے وقت اسے پی لیا کرو بلیڈ پریشن نورما رکھنا ہے تو دہی کھایا کرو زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو جوان کو ناک کے قریب کر کے سونگلے ناک اسی وقت کھل جائے گی شگر کو ہمیشہ کے لئے کنٹرول رکھنا ہے تو ادرک سو گرام سبز پدینہ سو گرام دیسی لیسن سو گرام اناردانہ سو گرام تمام اجزاء کو کوٹ کر بغیر نمک کے چتری کی درہا بنہا لیں طریقہ استعمال تمام اجزاء کا ایک چائے والا چمچ ایک پاؤ دہی میں مکس کر کے دن میں ایک بار کھا لیں شگر کا شرطیہ علاج ہے صدقہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں زہریلی چیز موہ میں چلی جائے تو فورا نمک کھاؤ اس سے زہر بھی اثر ہو جائے گا چاولوں کا پانی عبال کر پین جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے بدن پر سرسو کے تیل کی مالش کر لیا کرو مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا مسانے کی تکلیف ہو یا بار بار پشاب آتا ہے تو ہریڈ کا مربع استعمال کرو ہریڈ کا مربع کھانے سے پشاب کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے پورے جسم میں درد رہتا ہے یا کمزوری ہوگی ہے تو ساٹھ گرام بنے چلے لے کر ان کا صفوف بنالیں اس کے اندر ایک گلاس دودھ ایک پھیلہ دو خجورے اور پانس سے دس گرام اس کے اندر گھڑ ڈال دیں اس کا ملک شیف بنالو اور پیلو صرف پندرہ دن کے استعمال سے جسم میں درد گھڑوں میں درد جسمانی کمزوری یا بہت زیادہ تھکاوٹ کے رہنا انشاءاللہ یہ سب شرطیاں ختم ہو جائے گا کھڑے ہو کر پشاب کبھی مت کرو کیونکہ اس سے دماغی کمزوری ہوتی ہے بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا ایک انڈا ایک چمچ دہی آملے کے پاورٹر میں ایک چمچ تارہ میرہ کا تیل اور ایک چمچ کسٹرائل ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں پھر سر میں اچھی طرح سے لگا لیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے رات کو واشروم سے فارق ہو کر سویا کریں اس سے آپ کے گھردے کبھی خراب نہیں ہوں گے کلے کے ساتھ بادام کھانے سے مہواری کا درد نہیں ہوتا اور زانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اکھروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ سافھ ہونے لگتا ہے ہری مچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کیا کرو جس سانس کی تقریل سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسے میں جننے نہیں دیتی ناظرین حکیم لکمان کی عورت کو پانچ نصیحتیں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری الاد نیک ہو تو ہمیشہ اپنے خاند سے رزق حلال کا تقاضہ کرنا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا اگر خاند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا اگر تم چاہتی ہو کہ خاند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستری رہنا اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گرانا سب سے عالی ہو تو بچوں کی اچھی سے تربیت کرنا امام گزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنہ سے لوگ محنہ تو دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں صاف اور نرم روئی دون میں بگو کر آنکھوں پر مسل تو اس سے آنکھوں کو آرام ملے گا ایک ہفتہ کچھا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں گزا کو اچھی طریقے سے چبا کرنا کھانا اور تیزی سے نگل جانا پیٹ کے پھوننے کا باعث بنتا ہے نہار مرزانہ گلاب کے خشبو سونگنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے پانی میں ارکے گلاب ملا کر پی لیا کرو آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو گرمی محسوس نہیں ہوگی کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے فوری آرام آ جائے گا چہل قدمی کرنے سے قبل ایک بھار کھا لینے سے حازمہ کبھی خراب نہیں ہوتا